اسلام علیکم ادھاب میں ہوں عبدالخادر آئیے چار مائے کی دیکھتے ہیں اسپیڈ ٹیمز فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم جاری اب غرب اردن کے شہر نابلوس میں اسرائیلی فوج کی چھاپے مار کارے وائی گولی لگنے سے مزید تین فلسطینی شہی سعودی عرب سے برحراست حج پروازوں کے لیے کر رہے ہے بات چیت اسرائیل نے کیا انکشاف کہا ہم سعودی کے ساتھ تعلقات کو آگے بڑھانے پر امیت یوکرین پر روس نے لگایا روسی صدر ولادمیر پوتین کو قتل کرنے کی کوشش کا الزام روسی فوج نے کیا دعویٰ صدر پوتین پر مبینا ڈرون حملہ بنا دیا گیا ناکہ کرملین پر حملے کے بعد سابق روسی صدر میدیدوف سخت ناراض یوکرینی صدر کو دی جان سے ماننے کی دھمگی کہا اب ہمارے پاس کوئی متبادل نہیں پوتین پر یوکرینی حملے کے الزام پر امریکی فورن منسٹر بلنکن کا ردعمل کہا ہمیں روس کی ہر بات پر شک روس کے الزامات درست نہیں سربیہ کے دارالحکومت بلغدار کے ایک اسکول میں چودہ سالہ نوجوان نے کر دی فائرنگ آٹھ بچوں سمیت نو افراد ہلاک پولیس نے مشتبہ کو کیا گرفتا اٹیلی جرمنی بیلجیم سمیت کئی یوروپی ممالک میں طاقتور مافیا گروپ کے خلاف یوروپی پولیس کا کریک ڈاؤں جرائم پیشہ گروہ کے ایک سو بتیس افراد کی رفتار افریقی ملک روانڈا میں بارش کی تباہی بارشوں سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ کے وجہ ایک سو تیس افراد ہلاک کئی مکانات تباہ سڑ کے ناقابل استعمال بھارتی قومی سلامتی مشیر عجید دوول کا دورہ ایران ایرانی صدر ابراہیم رئیسی سے کی ملاقات دہشتگردی کے قاتمے کے لیے مل کر کام کرنے کی اہمیت پر دیا زور آج چار مائے کو گوہا میں شانگائی تعاون تنظیم اجلاس پاکستانی فورن منسٹر بلاول بھٹو زرداری کی بھی شرکت آمد سے پہلے بھٹو نے کہا صرف اجلاس پر ہوگی توجہ مرکوز ایڈی کے ڈیریکٹر اسنجے کمار مشرا کو مرکزی حکومت نے دی تیسری سرویس میں توسی سپریم کورٹ برہم کہا وہ اتنے ضروری ہے کہ منع کرنے کے بعد بھی بڑھا دی مدد منیپور کے انفال میں قبائلی تحریک کے دوران پور تشدد جھڑ پے تشدد کے پیش نظر فوج طلب موبائل انٹرنیٹ کٹ اور کرفیو کر دی گئی نافذ تبدیلی مذہب کے الزام میں گرفتار مولانا کلیم صدیقی تقریباً دیر سال بعد جیل سے ہوئے رہا مولانا کو پچھلے ماہ علاباد ہائی کورٹ نے دی تھی زمانت اختیار کی واپسی کے لیے بی جے پی کی پوری کوششیں پی اے موڈی کا کناڑک میں جلسے سے قطاب کانگریس پر شاہی خاندان کے لیے ای ٹی ایم نمبر ون بنانے کا لگایا الزام جنوبی ہند میں کناڑک ہوگا بی جے پی کا گڑ ایک انٹرویو کے دوران امیشہ نے کیا دعویٰ کہا یکسا سیویل کورٹ بی جے پی کے ایجنڈے میں شامل کانگریس میں نیفیسٹو میں کناٹک میں بجرنگ دل پر پابندی سی ایم بھوپیش بھاگل کا بڑا بیان کہا ضرورت پڑی تو چھتیس گڑ میں بھی بجرنگ دل پر لگا دیں گے پابندی دہلی جنتر منتر پر دھنے پر بیٹھے پہلوانوں اور دہلی پولیس کے درمیان گزشتہ رات ہوئی چھڑپ حالت نشے میں حملہ کرنے کا پہلوانوں نے پولیس پر لگایا الزام درالگمہ دہلی میں بی آر ایس پارٹی ہیڈکوٹر کا سی ایم کیسی آہ نے کیا افتتاح عمارت کے افتتاح سے پہلے پوجہ اور ویدک رسومات میں لیا حصہ دہلی میں بی آر ایس ہیڈکوٹر کا افتتاح ایمل سی قویتہ کا ٹویٹ بی آر ایس دفتر کے افتتاح کو بتایا لمحہ فقر کہا کیسی آہ نے سبھی سیاسی پارٹیوں کو کیا متاثر ستائیس سے انتیس جون تک چین کے شہر تائجین میں ورلڈ اکنومک فورم کا چودہ و سالانہ اجلاس فورم کے صدر نے منسٹر کی ٹی آر کو بھی کیا مدو سویڈن کمپنیوں کو تلنگانہ میں سرمایہ کاری کی منسٹر کی ٹی آر نے دی دعوت تلنگانہ میں سرمایہ کاری کرنے والی سویڈش کمپنیوں کو ہر ممکن تعاون کا دلایا یقین انتخابات سے پہلے سبھی پارٹیاں سرگرم بی ایس پی سپریموں مایہوٹی کا سات مائے کو دورائے حیدرباد سرنگانہ میں تلنگانہ بھروسہ سبح جلسے سے کریں گے قطاب تلنگانہ بی جبی صدر بندی سنجے نے سی ایم کے سی آر کو لکھا لٹر جونئر پنچایت راج سیکرٹریز کی قدمات کو بقاعدہ بنانے کا کیا مطالبہ تلنگانہ میں ایک بار پھر بے موسم بارش کی وارنگ محکم موسمیات نے کی پیش قیاسی تلنگانہ کے کئی حصوں میں آئندہ پانچ دن تک بارش کا امکار حیدرباد میں سونے کی قیمتوں میں بھاری اضافہ پہنچی بلند ترین سطح پر چوبیس کیرٹ سونا تیر سٹھ ہزار پانچ سو پچاس جبکہ پیور چاندی سات سو چھاسی روپے فی تس گرام دچ یہ تھی اب تک کی اہم پچیس خبریں بی بی این چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں موسیقی